بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جیل سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ قبطان نے بڑا اہم فیصلہ کر لیا ہے دوسری جانب جسٹس موسین اختلتیانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر جو ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے درخواست ہے جو کہ موسین اختلتیانی جو موزیز جج ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کے حوالے سے ہے اور بڑے سنگین قسم کے اس درخواست میں الزمات آئیت کیے گئے ہیں جسٹس موسین اختلتیانی کے قلعہ یہ معاملہ کیا ہے ان تمام خبروں کی تفصیلات آج اس ویل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹک ویڈیو کو نوٹیفیٹیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اس سے میری ہونس لافزائی اور عوام میں زیادہ سے معلومات پہنچتے ہیں ان میں شعور پیدا ہوتا ہے میرے عزیز عمدنوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے موزیز ججز کے حوالے سے جنہوں نے خط لکھا کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے ایکسیکٹیو کی طرف سے اور خوفیہ ایجنسی کے حوالے سے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ دباؤ ڈال کے فیصلے خربائے جاتے ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس اف پاکستان اور چار مزید جو موزیز ججز ہیں سپریم جوڈیشن کونسٹ کی باڈی کے ان سے درخواست کی تھی اس معاملے کو دیکھیں یہ معاملہ پھر بہت سنجیدہ نویت اختیال کر گیا اور پھر کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل ک کورٹ اجلاس ہوا جو کہ اجلاس تقریباً ایک سو بتیس منٹ جاری رہا یعنی دو کھنٹے اور بارہ منٹ یہ اجلاس رہا اور تمام جو موزیز ججز ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے اس اجلاس میں شکرت کی اور اس معاملے کو جو کہ اسلامباد ہائیٹ کورٹ کے موزیز ججز کی طرف سے خط لکھا گیا تھا اور دین قسم کے الزامات آئیت کیے گئے تھے اس خط کے آئینی اور قانونی پہلوں کا جائزہ لیا گیا اور عدلیہ کی جو آزادی ہے اور خود مختاری اس پر تفصیلی تب بارلا خیال کیا گیا فل کورٹ اجلاس میں اس کے بعد یہ جو معاملہ تھا انتہائی اہمیت کا حامل ہے تو حکومت نے بھی اس کا نوٹس لے لیا اور وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں آج قاضی فائز عیسیٰ جو تھے چیف جسٹس اف پارتستان ہے ان سے ملنے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے اور یہ ملخات بڑی اہم رہی اس ملخات میں وزیراعظم پارتستان شہباز شریف اور چیف جسٹس اف پارتستان قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ وزیر ق قانون آزم نظیردار ریجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان اور ٹارنی جرنل آف پاکستان بھی شریک تھے اور اس معاملے کو بڑا سنجیدہ طریقے سے دیکھا گیا یہ ملخات تقریباً ایک گھنٹہ اور بیس منٹ یعنی اسی منٹ یہ ملخات جاری گئی اور وزیراعظم پارتستان نے کہا کہ جو عدلیتی آزادی اور خودمختاری ایسے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور یہ انتہائی انتہائی سنجیدہ نویت کا معاملہ ہے اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ عدلیتی آزادی اور خودمختاری کو یقینی بنائے ایک عالی سطح کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے اور بعد میں وزیر قانون نے جب پریس کونفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پارتستان نے کل جو کابینہ کا اجلاس بلایا ہے اس میں اس معاملے کو اٹھایا جائے گا اور جو کمیشن کا سربراہ ہے جو کمیشن ہے انتہائی نیت نام اور دیانت دار اور کوئی ہائی مرال جو ریٹائر کوئی ہوگا جو کہ جوڈیشری سے جسرا تعلق ہوگا یعنی عدلیہ سے جسرا تعلق ریٹائر کوئی جج ہو اسے لگایا جائے گا جو کہ نیک تردار ہو جسرا نام بہت بڑا پاک دامن جج ہو اسے لگایا جائے گا تاکہ جو معاملہ ہے اس کی صاف اور شفاف تحتیقات کی جا سکیں دوسری جانب قبطان نے بھی بڑا فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹیز اپ پاکستان کو وہ خط لکھیں گے عدلیہ کی آزادی اور خودمختاری کے حوالے سے اور وہ جو کہ ریالا جیل میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے میرا ٹرائل ریالا جیل میں ہو رہا ہے ریالا جیل سے متعلق بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو کہ قیدیوں پر پبندی تھی کہ وہ اپنے فیملی سے نہیں مل سکتے سیٹیورٹی خدشات کے پیش نظر یہ پبندی آئیت کی گئی کہ رمامہ اب یہ پبندی ختم کر دے گئی ہے اور تمام قیدیوں سے جو کہ سات ہزار تقریباً بشمول قیدی نمبر 804 عمران خان کے سات ہزار قیدیوں سے ان کی فیملی اہل خانہ ان سے ملخاط کر سکیں گے اور دوست عباب جو بھی ان سے ملخاط کرنا چاہیں قیدیوں سے وہ اب معمول کے م کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے موزیس جسٹس موسین اقترکیانی کے حوالے سے ایک درخواست جو ہے سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے اور اس درخواست میں جسٹس موسین اقترکیانی جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے موزیس ججز ہیں اور ان چھے ججز میں شامل ہیں جنہوں نے آزادی جو کہ عدلیہ کے آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے جو خط لکھا ہے سپریم کورٹ میں ان ججز میں پہلا نام جو ہے جسٹس موسین اقترکیانی کے حوالے سے جو درخ سندین نویت تلزمات آئی دیئے گئے ہیں وہ درخواست میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ درخواست مجھ تک پہنچی کیسے میں ایک نیچی جو چینل ہے تیلیویشن چینل جو کہ موتو پر تیلیویشن چینل ہے اس کا ویب پیج دیکھ رہا تھا جو کہ الیکٹرونک ویب پیج ہوتا ہے میں خبروں کے حوالے سے وہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے خبروں کو سیکرول کرتے کرتے جب میں نیچے پہنچا تو یہ درخواست میرے سامنے آگئی اب وہ درخواست میں کوشش کرتا ہوں کہ سکریم پہ بھی چلا سکوں اور میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاتا ہوں کہ وہ درخواست کیا ہے اور اس میں کس قسم کے انتہائی سندین نویتیں جو الزمات آئی دیں وہ کون سے الزمات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں لے جی درخواست سامنے آگئی ہے میں درخواست کو اوپر جو یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی نامی درخواست لکھے گئی ہے درخواست میں آپ کو پوری پڑھ کے سناتا ہوں با خدمت جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست بمراد شروع کیے جانے قانونی خاربائی برخلاف جسٹس موسین اختلتیانی بسلسلہ خلاف ورزی ججیز ذابطہ اخلاف جناب علی درخواست حضب زیل عرض ہے کہ موسین اختلتیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک متنازے جج ہے جن کا کیریئر اور شخصیت دونوں مشکوٹ ہیں ظاہری طور پر غریب پرور اور میرٹ پر چلنے والا جج در حقیقت کرپشن اور بدانوانی کے بہت سارے منظم کیسی سٹا سرگنا ہے یہ بہت منظم اور مطاعت طریقے سے اسلام آباد قربزہ مافیا اور پراپرٹی ٹائکون سے تعلقات رکھتے ہیں اور انہیں قانونی حفاظت اور ٹیسز میں غیر معمولی چھوٹ سے کرور روپئیوں کا فائدہ دلوا کر اپنا بھی حصہ لیتے ہیں مزید برا انہوں نے اپنے قسم کو فرنٹ مین رکھ کر نہ صرف غیر قانونی زبین پر قبضہ کروایا بلکہ وہاں لیک ویو لین کے نام سے سوسائٹی بنوا کر اسے ریجسٹر بھی کروایا ہے ایک نہایت جامع طریقے سے انہوں نے اسلام آباد کی عدالتوں میں اپنے ماتاہد ججوں اور جوڈیشل ملازمین کی اٹیچمنٹ کروای ہے جس کے ذریعے وہ لوئر پورٹ سے اپنی مرضی کے فیصلے مینج کرواتے ہیں اور اپنا اثر و رسوق قائم رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ مرضی کے فیصلوں کے لیے لوگوں سے بھاری رکوم برشوت کے طور پر موصول کی جاتی ہیں سفارش اور اکربہ پروری کے علاوہ موسین افتر کیانی اپنے ملی میں موجود فارم ہاؤس پر خاتون وقلہ اور ججز کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پائے گئے ہیں اور عدلیہ کی محفلوں میں پارٹی جج کے نام سے مشاور ہیں مدرجہ بالا ہٹائی کو مدے نظر رکھتے ہوئے استدار کی جاتی ہے کہ جسٹس موسین اختر کیانی کے خلاف قانونی خروائی کی جائے کیونکہ بادیال نظر میں مدرجہ بالا ہٹائی جسٹس موسین اختر کیانی کے خلاف قاروائی کے لیے مضبوط جواز ہے الارز درخواست گزار یہ کسی نامعلوم افراد کی طرف سے درخواست بھی دے گئی ہے درخواست میں نام درج نہیں ہے جو درخواست یہ نیجی چینل کے ویب پیج کے نیچے ہی سکرول کرتے ہوئی درخواست مجھے تک پہنچی ہے اور ثبوت کے طور پر میرے پاس وہ پیجز میں موجود ہیں جن کے ذریعے مطلب جس ویب پیج پر چالی رہی تھی درخواست اس طرح مجھے میرے پاس وہ سکرن شورٹس بھی موجود ہیں یہ سنگین نویت کے الزمان ہے ان جج کے خلاف جو کہ خود عدلیتِ ازادی اور خود مختاری کے حوالے سے اداروں پر بات کریں کہ ادارے ڈباؤ ڈلواتے ہیں ہم سے فیصلے کرواتے ہیں اور اس طرح کے سنگین قسم کے ہماری جج کی ویڈیو ریکارڈنگ آرڈیو ریکارڈنگ گھر میں کیمرے لگے ہوئے مطلب سنگین قسم کی یہ الزمات جو انہوں نے لگائے موزیس ججز میں جو کہ چھے موزیس ججز ہیں انہوں نے لگائے انہی جج کے جو پہلا جج ہے ان درخواست میں اس خط میں جو پہلا جج ہے ان کے خلاف یہ ایک انتہائی سنگین نویت کا جو کہ نہ صرف مالی بے ذاتی بلکہ اقلاقی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورالی طور پر اور فنانشلی طور پر دونوں کرپٹ ثابت کرنے کی اس درخواست میں کوشش کی گئی ہے الزمات میں بڑی سنگین نویتیں ہیں اس لی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ویب پیج پر جس نے اپلوڈ ہیا اور پون ہے جو کہ درخواست گزار ہے یہ معاملہ کیا ہے اس لی تحقیقات آلہ سطح پر ہونی چاہیے میرے عزیز عمتوں یہ اگرال سیچویشن ہے جو کہ پاکستان کے میں چال رہی ہے جو کہ میں آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک تیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر تیجئے گا تاکہ پاکستان کے عوام میں معلومات پہن سکے اور چینل سبسکرائب نہیں تیا تو چینل سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو کو نوٹیفیٹیشن سبسے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی